اسلام علیکم دوستو بہاудین زکریہ یونیسٹری ملتان نے مین کیمپس ملتان اور اس کے علاوہ سب کیمپس لئیہ سب کیمپس ویہاڈی سب کیمپس لودرہ میں پوسٹ گریجویٹ جو ہے پروگرامز اور انڈر گریجویٹ پروگرامز کے اڈمیشنز کے لیے ایڈ دے دی ہے پوسٹ گریجوئیٹ دو سالہ ایم اے ایم ایسی پروگرام جو کہ آپ بی اے بی ایسی کے بات کرتے ہیں اور انڈر گریجوئیٹ چار سالہ پروگرام جو کہ آپ ایف ایسی پری میڈیکل پری انجنرنگ آئی سی ایس یا ایف اے وغیرہ کے بات کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون کون سے پروگرام آفر ہو رہی ہیں آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مزید انفرمیشن وہ بھی آپ کو مل جائے گی آپ لوگوں نے ویڈیو پر پوری دیکھنی ہے اسے پہلے آپ مارا چینل سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن آن کر لیں کیونکہ ہم یونیسٹی کے ایڈمیشن جوب سکولرشپس اور انٹی ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں آپ کو اہم علومات بتاتے رہتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم پوسٹ گریجوئیٹ پروگرام دیکھتے ہیں یعنی کہ ایم اے ایم ایسی کے پروگرام جو کہ آپ چودہ سال ایڈوکیشن کے بعد کرتے ہیں تو اس میں فکیلٹی آف سائنسز میں جو ہے ایم ایسی بائیو ٹیکنالوجی بارٹ می فیزیکس اپلائیڈ فیزیکس زولوجی کیمسٹری بائیو کیمسٹری میتیمیٹک سٹیٹ بائیو سٹیٹ بزنس سٹیٹ اینڈ منیجمنٹ ایم سی ایس یعنی کہ کمپیوٹر سائنس آئی ٹی ٹی ٹیلی کمیونکیشن اور اس کے بعد اسلامیک سٹیڈیز اینڈ لینگویجز میں اسلامیک سٹیڈیز اردو اردو ارابک انگلیش سرائکی یعنی ایم اے میں یہ جو ہے پروگرام لکھے ہوئے ہیں کہ مورننگ میں کونس ہیں کچھ مورننگ ایمننگ دونوں میں ہیں کچھ صرف مورننگ میں ہیں تو یہ بھی آپ آگے سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح فکیلٹی آف آرس اینڈ سوشل سائنسز کے پروگرام بھی آپ کو سکرین پہ یہ نظر آ رہے ہیں آپ جو ہے سکرین کو بڑھا کر کے روک کے دیکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو نظر نہیں آرہا جو ہے ڈسکرپشن میں میرا ورس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے اس پر مجھے ورس سیڈ چاہیے تو میں آپ کو جو ہے ایڈ بھیج دوں گا وہاں سے آپ تسلی سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کا جو ہے بہادر سب کیمپس لئیہ یعنی کہ لئیہ جو کیمپس ہے اس میں جو پوسٹ کریجوئیٹ ایم ای ایم ای سی کے پروگرامز ہیں تو وہ بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بی زی یو سب کیمپس جو وہاڑی ہے اس کے بھی پوسٹ کریجوئیٹ جو پروگرامز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم انڈر گریجوئیٹ پروگرام دیکھتے ہیں یہ جو ہے اب آپ کو سکر ان پر نظر آ رہے ہیں فیکلٹی ہے اب جو بی ایس ہے چار سالہ پروگرام جو ہیں بی ایس فیزکس کیمسٹری بائیو کیمسٹری میتھمیٹک سٹیٹ باڈنی زوالوجی بائیو ٹیکنالوجی انوائرمنٹل سینسز کمپیوٹر سینس آئی ٹی ٹی ٹیلی کمیونکیشن سسٹم مایکرو بائیولوجی وغیرہ تو یہ آپ کو ان کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایمننگ میں آفر ہو رہے ہیں یا مارننگ میں آفر ہو رہے ہیں اسی طرح ایگری کلچر اند سینس اینڈ ٹیکنالوجی اسلامیک سٹینڈیز اینڈ لینگویجز ہیں ان کے اندر جو ہے بی ایس ہردو بی ایس انگلش وغیرہ جو ہیں بی ایس سلامیک سٹیڈیز ریبک سائنسز اس طرح فیکلٹی آف فارٹس اینڈ سوشل سینسز کے پروگرام بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں فارمڈی بھی ہے اس میں دوستو فارمڈی کچھ انیسٹریز الگ جو ہے اس کے لیے ایڈ دیتی ہیں تو آپ جو ہے اس کا جو ہے فارمڈی کے لیے بھی انہی کے ساتھ آپ اپل فارمڈی آف سوشل سینسز ہے کامریس لا انڈ بیزنس ایڈنسٹریشن ہے اس کے علاوہ جو ہے بی زی یو کا سب کیمپس لئی ہے اس میں اندر کونس کونسے چار سالہ پروگرام زافر ہو رہے ہیں سب کیمپس بیاری ہے سب کیمپس لوڈ رہا ہے تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں مارننگ میں بھی ہیں ایوننگ میں بھی ہیں کچھ صرف ایمننگ میں ہیں کچھ صرف مارننگ میں یہ آپ در سکرین سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایڈ چاہیے کومنٹ میں ورسائب میرا ن نمبر لکھا ہوئے اس پر ورسائب کریں آپ کو یہ مل جائے گا سکولرشپ ہیں کچھ بی ایس بی ایسی ای ایم ای ایم ایسی ای ایم فیل کے لیے جو ہے کچھ سکولرشپ ہیں پیف کے ایچ ای سی نیڈ بیسٹ یو ایس ایڈ اور یونیسٹری انڈومنٹ فانڈ یو بی ایل اینڈ ایچ بی ایل وغیرہ جو سپانسر کرتے ہیں سکولرشپ یہ بھی آپ کو ملتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کے جو چار سالہ انجننگ پروگرامز ہیں ان کا بھی جو ایڈوارٹائزمنٹ نہیں آیا وہ آئے گا وہ بھی میں آپ کو چینل پر بتا دوں گا اس لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ بھی یونیسٹری دوسری کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں تو وہ بھی ہم پوسٹ کرتے رہتے ہیں ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ ہمارے چینل پر جائیں سرچ کریں وہاں سے آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد جو ہے اپلیکیشن سمیشن کی لاس جیٹ جو ہے پچیس ستمبر دوزارونی سے پچیس ستمبر دوزارونی سے پچیس ایل ایل بی پانچ سالہ پروگرام کے لیے اپلائی کریں گے ان کے لیے جو لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو ایچی سی نے کرڈکٹ کی ہے وہ لازمی ہے اس کے علاوہ اپلائی نہیں کر سکیں گے اور جو بیچلر آف فائن آرٹس اینڈ بیچلر آف ڈیزائن جو ہے اس میں جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو ان کا جو ہے ملتان کالیج آف آرٹس جو اس کا مطلب کے بیزیو ملتان کا جو ہے دپارٹمنٹ ملتان کالیج آف آرٹس تو اس میں ستائیس ستمبر دو 2019 کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا آپ نے ٹیسٹ کے لیے جانا ہوگا بیچلر آف فائن آرٹس اینڈ بیچلر آف ڈیزائن کے ایڈمیشن کے لیے اس کے بعد میرلس جو ہے تو وہ جب آپ اپلائی کر لیں گے اس کے دو تین دن کے بعد جو ہے اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی ویب سائیڈ پہ اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو آپ نے بیزیو کی اپلائی کیسے کرنا ہے تو آپ نے بیزیو کی اپلائی کیسے کرنا ہے لنک دسکرپشن میں موجود ہے بیزیو ڈارٹ ای ڈاؤنلوڈ کر کے وہ بینک میں جمع کروا کے دوبارہ وہ پھر ادھر اپلوڈ کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ اور انفرمیشن چاہیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس بار جو ہے بیزی یو نے آن لائن سسٹم کر لیا ہے پہلے اپلیکیشن فارم ادھر جمع کروانا آتا تھا اس بار آن لائن ہے تو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے چھے ستمبر سے ان کا جو ہے اپلائی کا پروسیجر شروع ہو جائے گا آخری طریق پچیس ستمبر ہے پچیس ستمبر تک آپ لوگوں نے لازمی اپلائی کرنا ہے اس کا جو ہے پچھلے سال کا میرٹ اور اس طرح کی معلومات ہمارے چینل پہ آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ